موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش رہیں خوشیاں بانٹیں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ مچھلی کے سیروں کی بہت ہی مزیدار سی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں کہ کیس طرح سے آپ مچھلی کے سیروں کا مزیدار سا سالم تیار کر سکتے ہیں امی جی نے یہ بنایا ہے اور بہت ہی مزیدار بنایا ہے تو چلیے ریسیپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے امی نے ایک کٹھا لسن کا لیا ہے ایک بڑا ٹکڑا درک کا لیا ہے ایک ٹاماٹر کچھ سبز مرچ اور دہی دوچہ مچھلی ہے مچھلی کے سیروں کو پہلے بہت ہی اچھی طرح سے دھو لیا ہے اس کے بعد امی نے ایک پین میں آئیل لے لیا ہے آئیل آپ اپنے حساب سے لیں گے جتنے آپ مچھلی کے سیری لے رہے ہیں اسی حساب سے لیں گے لسن کا اس طرح سے پیس تیار کر لیا تھا اس کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے اور اس کے بعد اس میں ٹاماٹر ایڈ کر دیا ہے ٹاماٹر ایڈ کرنے کے تھوڑی دیر بعد ہی جو سبز مچھلی تھی ان کا اس طرح سے پیس تیار کر لیا ہے وہ بھی اس مسالے میں شامل کر دیا ہے اب ہم مسالے کو اچھی طرح سے بھونیں گے خوش مسالہ جات بھی امی نے ایڈ کر دیا ہے ہلدی لیا ہے ون ٹیبل سپون سالٹ ایڈ کیا ہے اس پر ذائقہ خشک دھنیا ڈال دیا ہے اور لال میرچ ڈال دیا ہے لال میرچ حساب سے ڈال لیں کیونکہ ہم نے اس میں ہری میرچ بھی شامل کیا ہے تو جتنا آپ تیکھا پسند کرتے ہیں اسی حساب سے ڈالیں گے اس کے بعد مسالے کو اچھی طرح سے بھون کر تیار کر لیں گے تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا ہے امی نے تاکہ ٹیماتر گل کر بلکل نرم ہو جائے اور اچھا سا مسالہ تیار ہو جائے اور یہ دیکھیں تقریباً چار سے پانچ منٹ کے بعد ٹیماتر بہت ہی اچھی طرح سے گل چکے ہیں اور تقریباً مسالہ تیار ہو چکے ہیں لیکن ابھی مسالے کو بہت ہی اچھی طرح سے بھوننا ہے پانچ سے چھ منٹ مسالے کو مزید امی نے بہت ہی اچھی طرح سے بھونے اور اس کے بعد مچھلی ایڈ کر دی ہے مچھلی کے سیروں کو فرائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے مسالے میں بہت ہی اچھی طرح سے بھونیں گے تو اس کی جو ہیک ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گی اور بہت ہی اچھے سے تیار ہوں گے امی نے مچھلے کی سروں کو مسالے میں بہت ہی اچھی طرح سے بھونے اور تقریباً دس منٹ تک ہلکی آنچ پر بھونتی رہی ہیں بہت ہی اچھی طرح سے بھوننے کے بعد امی نے اس میں ٹو این ہاف ٹیبل سپون دہی ایڈ کر دیا ہے دہی ایڈ کرنے کے بعد اسے بھوننے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پہلے ہی بہت ہی اچھی طرح سے بھون چکا ہے تو اب مزید بھوننے کی ضرورت نہیں ہے اب امی بس اس کو دم پر رکھ کر مزید پکائیں گے اس میں سجمی ثابت شامل کر دی جتنی آپ کو چاہیے آپ اتنا شامل کر دیں اب ہلکی آنچ پر دم پر رکھ دیں گے دہی کا پانی بھی خوشک ہو جائے گا اور مسالہ بھی تیار ہو جائے گا اور یہ دیکھیں تقریباً چار سے پانچ مند کے بعد دہی کا جو پانی ہے وہ بھی خوشک ہو چکا ہے اور بہت ہی مزیدار سا مسالہ تیار ہو چکے ہیں دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا ہے کھانے میں بھی بہت ہی مزیدار ہو گا یقیناً بہت ہی مزیدار سے یہ تیار ہو گا ہے میں نے تھوڑا سا چیک کیا بہت ہی زبردار سا ٹیسٹر بلکل ہیک نہیں ہے اوپر تھوڑے سا کرینڈر لیوز آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں کہ آپ مچھلی کے سیروں کو کس طرح سے سالان تیار کرتے ہیں اب اسے ڈیش آؤٹ کر لیں گے اور دیکھیں کتنا مزیدار سا سالان تیار ہوئا ہے مسالہ بہت ہی مزیدار سا تیار ہوئا ہے میں نے تھوڑا سا چک کیا اتنا ٹیسٹ ہے مسالے میں مچھلی کا اور جیسے ہیک آتی ہے کچھی ہر اس کو ہم نے فرائی نہیں کیا بلکل ریسپی کوئی ہیک نہیں ہے بہت ہی اچھی طرح سے بھونا گیا ہے تو اسی وجہ سے ہیک بلکل نہیں ہے بہت ہی مزیدار سا تیار ہوئا ہے ہم نے صرف دو لوگوں کے لئے تیار کرنا تھا تو تھوڑا سا تیار کیا ہے لیکن آپ نے جتنا بنانا اور جتنے سیرے آپ کے پاس اسی حساب سے مسالہ لیں گے آئی ہوپ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا کمنٹس سیکشن میں اپنے پیارے سے کمنٹس ضرور دیجئے گا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے آپ کے کمنٹس پڑھ کر اور جتنے بھی لوگ نئے ہیں سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور بیل کا آئیکن بھی ضرور پریس کیجئے گا اس طرح آپ کو میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن مل جائے گا تھنکس فور ووچنگ اللہ حافظ اللہ نگیبان